پولی ووڈ اپنیتا پنکچ ترپارٹی کی اپکمنگ فلم کڑک سنگھ آٹھ دسمبر کو ٹی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہونے جارہی ہے اور اس فلم میں سنجنا سنگھی جو ہے پنکچ ترپارٹی کی بیٹی کا فول پلے کرنے کے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی فلم کی سٹار کارس سے گوڈ نیوز ٹوڈے سنواد آتا نیتو جہاں نے خاص بات چیت کی اور اس دوران پنکچ ترپارٹی نے مرزا پور سیزن 3 کو لے کر بھی اپنے فنس کو گوڈ نیوز دیئے کیا ہے وہ نیوز دیکھیں ڈریکٹر نے تائی کیا کہ کڑک سنگھ کدار کڑک تھا تو جیون میں کڑک نہیں ہوں تو پردے پر کڑک تو ہو لوں اسی لئے تو کیا ہے کڑک سنگھ تو مجھے لگتا ہے آپ کے جتنے فانس ہوں گے انہوں نے امارجن بھی نہیں کیا ہوگا کہ کچھ ایسا آئے گا پنکچ سر سے دیکھیں گے آٹھ تاریخ کے بعد جی فائی پہ تو معلوم چلے گا ہم نے محنت کی ہے ایمانداری سے کام کی ہے ٹروتھ فول فلم ہے مزا آیا کیونکہ اتنے ویل ریٹن کرداروں کو نبھانے کا موقع ملا ہمیں مجھے سر کے ساتھ ایسے ریلیشنشپ میں گھسنے کا موقع ملا so for me it's been a huge learning curve it's been like a full circle تو میرے لئے gratitude ہے اور مزے کی بات ہے pressure کی بات بالکل نہیں تھی کیسے لگے آپ کو یہ فلم اور جو درشک آپ کو ابھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گے پرسنلی بہت ہی بہت ہی important فلم رہی ہے میرے اب تک کی جرنی کی transformative رہی ہے بوت as a person and as an actor i'm also quite proud of how the film has turned out تو بس یہ ہی اچھا ہے کہ لوگ enjoy کریں truly کیونکہ ایک thriller بھی ہے اور ایک فیملی ڈراما بھی ہے ساتھ میں تو تو کڑک سنگھ مہنت سے بنائی ہے سب نے شددت سے بنائی ہے and i hope that everyone loves it ہاتھ تاریخ کو زی فائب پہ کڑک سنگھ آ رہی ہے دیکھیں اتمنان سے دیکھیں موبائل کو بند کر کے دیکھیں مزہ آنا چاہیے آئے گا موسیقی